آڈیو کول کا یہ معاملہ لیگے رہنماء حنیف عباسی کی صاحبزادی ڈاکٹر عریبہ نے الزام لگایا کہ ایم ایس ڈاکٹر تارک میرے والد سے ذاتی رنجش رکھتے ہیں راجہ بخشارے سے کوئی سفارش نہیں کرائی مزیر کانون نے خود نوٹس لیا فارم کرنے پر ان کا شکر گزار ہو 24 نیو سے خصوصی گفتگو کی جو آڈیو کول دیکھا ہوں تو یہ جو میں نے بھی سنی ہے وہ میں نے یہی سنائے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹیاں سب کی ایک نیسی ہوتی ہیں اور ہم پولٹیکلی وکٹمائز نہیں کریں گے یہ بات ہمارے رائٹ میں نہیں کرتی تو ان اس طرح سے کیا گیا کیونکہ پورے شہر میں پورے ہاؤسپٹل میں سب لوگ ایون جو ہائیر افسر ہیں ان کو یہ بات پتہ سلی گی یہ پولٹیکلی ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک ایم او کو ڈاکٹر تاریک نیازی صاحب نے اس آج لیتے ہیں انہوں نے یہ بات کنفیس کی سب کے سامنے ہی سید کہ میں یہاں پر جو پولٹیکل کلاس پنڈی میں کام کر رہی تھی ان کے ساتھ نہیں جل سکتا تھا میری علمہ اس پارٹی کا نہیں تھا وہ لوگ ملی سپورٹ نہیں تھے اس طرح سے میں کبھی ایم ایس نہیں رہ سکا نیکن بات یہ ہے کہ اب مجھے جو تھوڑا بیگراؤنڈ پتہ تھا وہ یہ تھا کہ مجھے کسی کیس میں سسایا جا سکتا ہے ڈاکٹر تاریک نیازی صاحب ایم ایس ہے میرے پہ کوئی بھی چانچ دار سکتے ہیں ان کی میرے فادر سے چاسی دشمنی تھی ان کی میرے فادر کے ساتھ تو پرسنل گرد تھا جو انہوں نے اب نکالا جیسی وہ ایم ایم ایس بنے انہوں نے سب سے پہلہ کام کیا کہ ڈاکٹر ریبا کو اٹھایا اور ایم 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 میں تین مہینے کام کر چکی ہوں مجھے ایم ایس سابر 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 انہوں نے مجھوں فارکی دپارٹمنٹ میں بھی جاڑا وہاں کچھ ایشوز تھے جو پولٹیکلی ریز ہو رہے تھے دردار وہاں کچھ ایسے گروپ آ رہے تھے جو پولٹیکلی مجھے ٹارگٹ کر رہے تھے وہ پھر ادھر سے ہماری گروپ بھی آ رہے تھے وہ پولٹیکلی مجھے انفرینس کر رہے تھے یہ کریں وہ کریں دیکھیں اگر کسی برکر کے ساتھ یا آپ کے کسی ام